آج کے درس میں حدیثِ مطلوق کا درس ہوگا اس سے پہلے بار بار گزرا ہے کہ حدیث ضعیف ہونے کے دو اسباب رئیسی ہیں یا بڑے دو اسباب ہیں جن کے اندر تمام ضعیف حدیث کے جو اسباب بنتے ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ راوی اگر سند سے گر گیا ہے سند سے کوئی راوی ساکت ہو گیا ہے تو حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کی قسمیں ہیں جیسے کہ گزر چکا اور اس کے علاوہ راوی کے اندر کوئی جرح کی جاتی ہے تان کیا جاتا ہے تو اس کے حساب سے بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے اور حدیث کے اندر تان اور جرح اور اس کا عیب جو بیان کیا جاتا ہے اس کے دس اسباب ہیں جن میں پانچ کا تعلق ہے عدالت سے اور پانچ کا تعلق ہے ضبط سے حافظہ سے یا داشت سے وہ اسباب جن کا تعلق راوی کے عدالت سے ہے دینداری سے ہے وہ پانچ اسباب ہیں جوٹ جوٹ بولنا حدیث کے اندر اعظم اللہ جوٹ کی تحمت نمبر دو اور فسق فاسق ہو جانا بڑے بڑے گناہوں کے ارتھکاب کرنا یہ تیسرا اور چوتھا بیدت ہے راوی کا مبتدہ ہونا اور چوتھا ہے جہالت راوی کا مجھول ہونا یہ پانچوا ہے راوی کا مجھول ہونا اور اگر راوی کے اندر عیب جو بیان کہا جاتا ہے اس کے حافظے سے اس کا تعلق ہے تو اس کے بھی پانچ اسباب ہیں فحش الغلط بہت ہی زیادہ غلطی کرنا سول حفظ راوی کا بہت برا حافظے والا ہونا اور تیسرا ہے غفلہ بہت ہی زیادہ مغفل اور لا پرواہ ہونا چوتھا ہے کسرت الاؤہام بہت ہی زیادہ حدیثوں کے اندر وہم اور وہم کے طور پر بیان کرنا حدیث کے اندر غلط یہ ہونا وہم ہونا اور پانچوا ہے مخارفت سقعت راویوں جو سقعت راوی ہے ان کی مخارفت کرنا تو یہ پانچ اسباب ہیں جس کا تعلق ضبط سے ہے حافظے سے ہے تو پہلے پانچ اسباب جس کا تعلق راوی کی عدالت سے ہے ان میں سب سے پہلا کذ بہت جوٹ بولنا اللہ کی رسول کی حدیثوں میں تو اس سلسلے میں اس حدیث کا نام رکھا جاتا ہے موضوع اور اس کا بیان گزر چکا نمبر دو پر اتوہما بالکذب راوی پر جوٹ کی تحمت راوی پر جوٹ کی تحمت ہے تو اس وجہ سے اس کی حدیث کا نام رکھا جاتا ہے مطروق تو آج کی درس میں حدیث مطروق کا بیان کیا جائے گا اسی ہی معلوم ہوا کہ حدیث مطروق یہاں پر جو اس شیخ نے بیان فرمایا ہے دکتر اتحان نے اس کے اعتبار سے اور اسی طرح ابن حجر رحمہ اللہ ان کی تعریف کی مطابق حدیث مطروق کے ضعیف ہونے کا سبب جو ہے وہ عدالت ہے عدالت کے اندر خامی اور عیب پیدا ہوا ہے وہ یہ کہ اس پر جوٹ کی تحمت ہے جوٹ نہیں بول رہا ہے اللہ کی رسول کی حدیثوں میں لیکن غمان ہے کہ وہ جوٹ بول رہا ہو تو آئیے حدیث مطروق اس کو کہتے ہیں اور اس کے متعلقات جو بحثیں اور باتیں ہیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی الحدیث المطروق حدیث مطروق لوگت میں مطروق یہ اسم مفہول ہے مطروق मैं منع چھوڑ دینا ترکت العمل میں نے کام کو چھوڑ دیا ترکت الشاعIP میں نے چھاہے کو چھوڑ دیا تو ترکمانا چھوڑ دینا اس سے ماخوز ہے مطروق وہ چیز جس کو چھوڑ دیا گیا ہو اس میں مفہول تو مطروق وہ چیز جس کو چھوڑ دیا گیا ہو اور یہاں پر مطروق ایک خاص معنی میں استعمال ہوا ہے ورنہ ہر چیز جس کو چھوڑ دیا گیا اس کو کہیں گے مطروق اور مطروق کا معنی ہوتا ہے یا ترقہ معنی حق کو ساکت کرنا جیسے ترقہ حقہ ہو اس نے اپنے حق کو ساکت کر لیا گرا دیا تو حدیث مطروق یہ اس میں مفہول ہے اور اس کا اصل معنی عربی زبان میں چھوڑ دینا کہا جاتا ہے ترقہ شیعہ کسی چیز کو اس نے چھوڑ دیا تو برحال یہ مطروق کا معنی لوگت میں ہوا ہے اسطلاح میں مطروق کی متعدد تاریفات ہیں متعدد تاریفات ہیں پہلی تاریف جو صحابہ کتاب نے بیان فرمائی ہے کہ وہ حدیث فی اسناد ہی راب ان متحمل قذب کہ حدیث مطروق وہ حدیث ہے جس کی سند میں ایسا رابی ہو جس پر جھوٹ کی تحمت ہو جس پر جھوٹ کی تحمت ہو یعنی رابی جھوٹا نہیں ہے قذب نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولتا حدیثیں گرتا نہیں ہے اگر ایسا رابی ہے تو وہ حدیثی قذب ہے اور اس کے حدیث موضوع اور منگڑتا ہے لیکن یہ اس سے کم درجے کا ہے اس سے کم درجے کا ہے یعنی اس پر جھوٹ کی تحمت ہے جھوٹ کی تحمت کیوں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے وہ سراحتن تو جھوٹ نہیں کہتا لیکن لوگوں سے جب بات کرتا ہے لوگوں کے معاملات میں وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اور اس سے وہ غریض نہیں کرتا تو شک کو شبہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی رسول کے حدیثوں میں بھی کوئی جھوٹ کہہ دے کہہ نہیں رہے ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہمیں غمان ہے کیونکہ وہ آدمی فاسق ہے جھوٹ بولنے کے وجہ سے اب غمان ہے کہ وہ آدمی کیا ہے اللہ کی رسول کے حدیثوں میں بھی جھوٹ بول دیں تو یہ جھوٹ کی تحمت اسی طرح وہ ایسی حدیث روایت کرے جو شریعت کے عام حصول ہے اس کے مخالف ہو یعنی وہ خود ضعیف ہے اس پر جھوٹ کی تحمت ہے لوگوں کی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے ساتھ ساتھ میں ایسی روایت کر رہا ہے جو شریعت کے جو عام حصول ہے اس کے خلاف ہے جیسے مثال کی طور پر شریعت کے اندر شراب حرام ہے تو وہ ایسی روایت بیان کرے جس میں شراب کے بارے میں سستی بیان کی گئی ہو یعنی اس کی بڑی اہمیت نہ دی گئی ہو اسی طرح اعظم اللہ غیر محرم عورت کی دیکھنا حرام ہے وہ ایسی روایت بیان کرے جس میں عورتوں کی طرف دیکھنا ہے کہ معاملے کو آسان بیان کیا گیا ہو تو شریعت جو عام حصول ہیں عام قائدے ہیں اس کے خلاف کوئی حدیث بیان کر رہا ہو تو اگر لوگوں کی باتوں میں وہ جھوٹ بولتا ہے حدیث رسول میں نہیں اور ایسی طرح وہ ایسی حدیث بیان کر رہا ہے جو شریعت کے عام حصول ہیں اس کے مخالف ہے تو ایسی صورت میں ایسے راوی کو کہا جائے گا کہ یہ راوی اس پر جھوٹ کی تحمد لگ رہی ہے ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو کیونکہ اگر وہ حدیث صحیح ہوتی تو پھر دوسرے راوی ہیں جو سقہ ہیں اور عادل ہیں وہ کہاں گئے انہوں نے کیوں روایت نہیں کیا اور یہ اتنی بڑی روایت جس کا تعلق اصول اور زوابط سے ہے اور وہ اس کے مخالف بیان کی جا رہی ہے وہ بیان لوگ کیوں نہیں کیے تو اسی لیے اس پر جھوٹ کی تحمد لگ گئی اور کہاں کہ اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے اگرچہ جھوٹا نہیں ہے لیکن ہمیں اس کے بارے میں شک و شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بولتا ہو تو اس کی روایت قابل قبول نہیں کی جاتی اور اس کا نام رکھا جاتا ہے حدیث مطروق وہ حدیث جس کو چھوڑ دیا گیا ہو یہ پہلی تعریف ہوئی دوسری تعریف امام بیقونی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے جس کو الحمدلہ ہم لوگ ایک مطلب پڑھ چکے ہیں وَمَتْرُقُهُ یا مَتْرُقُهُ مَا وَحِدٌ بِهِ انْفَرَدْ وَعَجْمَوْ لِدَعْفِهِ فَوَقَرَدْ کہ مطروق حدیث وہ حدیث ہے جس کو ایک راوی روایت کرے اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق و محدثین کا تو وہ حدیث مردود ہے وہ حدیث کیا ہے مردود ہے تو امام بیقونی رحمہ اللہ کی جو تعریف ہے مطروقی وہ کہ مطروق حدیث وہ ہے جس کو ایسا راوی روایت کرے جو ضعیف ہو اور لوگوں کا اس کے ضعیف ہونے پر کمزور ہونے پر اتفاق ہو یعنی اختلاف نہ وہ راوی ضعیف ہے سب کے نزدیک اور حدیث کو روایت کر رہا ہے اور وہ اکیلہ روایت کر رہا ہے تو حدیث مطروق ہوگی تو یہاں پر جھوٹ کی تحمد نہیں ہے یہاں پر کیا ہے راوی ضعیف ہے سب لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی حدیث کیا ہوگی مطروق ہوگی تو اس سے تھوڑا الانگ ہے سب کا مراد ایک ہی ہے کہ وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے اور تیسری تعریف امام زہبی رحم اللہ کی اور انہوں نے حدیثِ مطروق کو مطروق طرح یطرح سے نام رکھا ہے حدیثِ مطروق اور اس کا بھی معنی قریب ہے مطرح ہے معنی کسی چیز کو فینک دینا تو مطروق وہ چیز جس کو فینک دیا گیا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ مطروق حدیث جو اصل میں مطروق کے معنی میں ہے امام ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو امام زہبی نے تعریف کی ہے حدیثِ مطروق کی وہی حدیث مطروق ہے اصل میں اور جو مثال بیان کی ہے وہی مثال ہے جو حدیثِ مطروق میں بیان کی جاتی ہے تو حدیثِ مطروق تیسری تعریف امام زہبی کی نزدیک وہ حدیث ہے جو ضعیف حدیث سے تھوڑا زیادہ ضعیف ہو اس سے زیادہ عالی ہو اور موضوع سے کم ہو یعنی ضعیف اور موضوع کے بیچ میں جو حدیث ہوتی ہے اس کا نام ہے مطروق تو یہ امام زہبی کی تعریف ہیں تیسی تعریف چوتھی تعریف امام سید رحمہ اللہ نے بیان فرمائی اور یہ تعریف امام مسلم کے نزدیک بھی ہے امام سید نے فرمایا اَعَرَفُوا مِنْهُ فِي غَيْرِ الْأَسَرُ اَوْ فِسْكُنْ اَوْ فِسْكُنْ اَوْ غَفْلَةٌ اَوْ وَحْمٌ کہ منکر یا مطروق حدیث اس حدیث کو بھی کہا جاتا ہے جس میں راوی اس کا فسق ظاہر ہو یعنی راوی فاسق ہو یا مغفل ہو یا حدیث ہو کہنے بہت زیادہ وہم کرتا ہو بھول کرتا ہو تو گویا کہ مطروق حدیث اس کی ایک تعریف چوتھی تعریف یہ بھی ہے کہ جس راوی کا فاسق ہو نہ معلوم ہو راوی فاسق ہو یا مغفل ہو یا بہت زیادہ وہم کرتا ہو یا فحش الغلط ہو بہت زیادہ غلط نہیں کرتا تو یہ حدیث مطروق ہے اور یہ تعریف حدیث منکر کی بھی ہے جیسے کہ انشاءاللہ حدیث منکر میں آئے گا تو گویا کہ حدیث منکر کو بھی حدیث مطروق کا جاتا ہے یا حدیث مطروق کی چوتھی تعریف حدیث منکر کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا وعلامت المنکر فی حدیث المحدث کہ حدیث منکر کی علامت و نشانی راوی کی حدیث میں یہ ہے کہ جب اس کی حدیثیں دوسرے جو راوی اہل حفظ ہیں اور عدالت اور ضبط والے ہیں ان کی حدیثوں کے سامنے پیش کیا جائے خالفت روایت ہو روایت ہو تو اس کی روایت ان کی روایت کے مخالف ہو ان کی روایت ان کی روایت کے مخالف ہو یعنی سقات راوی ہیں اور ادھر ایک روایت ان کی روایت کی مخالفت کر رہا ہے یا اس کے قریب موافق نہ ہو یا مخالف ہو ایک دم یا قریب قریب مخالفت یعنی بہت ہی زیادہ مخالفت ہو تو کہتے ہیں کہ جب اس طرح راوی ہو اور اس طرح اس کی غلطیاں ہوں کہ سقات راویوں کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کے حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی وہ راوی کیا ہے یا وہ حدیث کیا ہے مطروق ہے غیر مقبولی ولا مستاملے نہ اس کی روایت قابل قبول ہے اور نہ ہی اس کو استعمال کیا جائے گا ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ گویا کہ امام مسلم کے نزدیک مطروق راوی اس کی روایت کو یا منکر راوی اس کی روایت کو کیا کہا جاتا ہے منکر کہا جاتا ہے یعنی امام مسلم کے نزدیک منکر مطروق کے معنی میں ہے کس کے معنی میں مطروق کے معنی میں ہے تو ابن حجر نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ ایسے لوگوں کے روایت ہے جو متروک ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ اور اسی لئے امام مسلم رحم اللہ نے جو نام بیان فرمائے بعد میں کہ ان میں سے جو لوگ ہیں جن کی حدیثیں اس طرح کی ضعیف ہوتی ہیں منکر ہوتی ہیں ان میں سے کہا عبداللہ بن محرر عبداللہ بن محرر کے بارے میں علماء نے کہا یہ متروک الحدیث ہے کیا ہے؟ متروک ہے تو گویا کہ امام مسلم نزدیک منکر یہ متروک کے معنی میں ہے تو چوتھی تعریف جو ہے کہ جو منکر کی تعریف بیان کہ جاتی ہے وہ یہ حدیثِ حدیثِ متروک کی ہیں خلاصٰ یہی ہے کہ حدیثِ متروک حدیثِ ضعیف ہے مختلف نام ہے اب حدیثِ متروک کے ایک تو نام ہے حدیثِ متروک اس کے علاوہ عربی نام علماء بیان کرتے ہیں خلاصہ یہ ایک وہ حدیث ضعیف ہے تو کچھ علماء نے کہا زعیف جدہ یعنی آپ کہیں پ homeschool جدہ تو حدیث کیا ہے؟ متروک کے معنی میں ہے تو یہ حدیث مطروک کے نام ہیں یعنی کہیں مطروک کہا جاتا ہے کہیں مطروح کہیں واہن جدہ دعیف جدہ حالکن ساکتن حالکن ساکتن حدیث ساکت یعنی حدیث مطروک ہے تو یہ حدیث کے مطروک کے اور نام ہیں حدیث مطروک الحدیث المطروک یعنی حدیث کا نام مطروک رکھنا یہ پہلے علماء کے یہاں موجود نہیں تھا یعنی امام بخاری کے نزدیک امام احمد بن حنبل کے نزدیک امام ناوی کے نزدیک امام یاہ بن معین وغیرہ کے نزدیک یعنی پہلے جو علماء تھے ان کے یہاں حدیث مطروک مشہور نہیں تھی یہ حدیث پائی جاتی تھی ضعیف اس طرح سے لیکن اس طرح کا نام کے حدیث مطروک تو نہیں تھا یعنی راویوں پر کہا جاتا ہے یہ راوی مطروک ہے مطروک الحدیث لیکن حدیث پر جو اطلاق ہوتا ہے وہ حدیث ضعیف ہے یا اس کا دوسرا نام ہوتا لیکن راوی پر اس کا نام لکھا جاتا ہے یعنی اکثر پہلے جو مطروک کا اطلاق ہوتا تھا وہ حدیث پر نہیں بلکہ راوی پر ہوتا تھا لیکن مفہوم ہوئی ہے کہ اس کی روایت کیا ہے قابل قبول نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے حدیث پر یعنی فرق راوی پر کہنا اور حدیث پر کہنا مطلب ایک ہی ایک وضعیف ہے لیکن اہلِ ارم نے کہا پر کس نام کو رکھا ہے اس کو بیان کرنا اس سے چیزوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو ان کی یہاں مطروک حدیث کیا تھی اس کا انشاء بیان آ رہا ہے تو سب سے پہلے جس نے حدیثِ مطروک کے بارے میں کہا یا نام رکھا کہتے ہیں کہ امام ابن الفرح الاشبیلی احمد بن فرح الاشبیلی جو چھے سو نینے آنوے حجری میں ان کے افاد ہوئی ہے چھے سو نینے آنوے میں یعنی سانسو حجری کی یہ بات ہے یعنی بہت ہی زمانے کے بعد حدیثِ مطروک کا نام حدیثِ مطروک رکھا گیا لیکن کیا یہ معنی پایا نہیں جاتا معنی پایا جاتا تھا اس طرح کی حدیثیں ضعیف ہوتی تھی لیکن حدیث کا نام حدیثِ مطروک رکھنا کہتے ہیں کہ انہوں نے رکھا ان کا ایک قصیدہ ہے قصید الغرامیہ تو انہوں نے اس میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد عزد الدین بن جمع نے بھی ذکر کیا اور کہا جاتا ہے ابن حجر رحم اللہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے حدیثِ مطروک کو علنگ کیا اسی لئے ابن السلاح کی جو کتاب ہے مصطلح کی اس میں نہیں ہے امام نوئی نے اس کو نہیں بیان کیا ہے امام عراقی نے اس کو بیان نہیں کیا ہے حدیثِ مطروک کو مستقل قسم لیکن ابن حجر رحم اللہ نے اس کو مستقل بیان کیا اور بعد میں لوگوں نے ان کی اتباع اور پہلوی کرتے ہوئے اس حدیثِ مطروک کو بیان کیا اور اس کے حکام بیان فرمائے لیکن کا لفظ مطروک ہی موجود تھا جیسے امام احمد کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے رحمہ اللہ کہ آدمی کے پاس کتابیں ہیں اور اس کو معلوم نہیں ہے اور اس کے اندر اللہ کے حصول کی حدیثیں ہیں صحابہ اکرام کی قول ہیں اور تابعین کے وغیرہ وغیرہ وَلَيْسَ لِلْرَجُلِ بَسَرٌ بِدَعِيفِ الْمَتْرُوكِ مِنْهَا اور آدمی کو جانکاری نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا مطروک اور ضعیف حدیث موجود ہے کہ نہیں موجود ہے ان کو معلوم نہیں ہے تمیز نہیں ہے صحیح اور ضعیف میں وَلَيْسَ لِلْرَجُلِ بَسَرٌ بِدَعِيفِ الْمَتْرُوكِ مِنْهَا یعنی مہل استشاد مطروک کا لفظ ہے مطروک کا لفظ موجود تھا کس معنی میں تھا تو آگے آ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں پر امام احمد بن حنبل کے سامنے ان کے بیٹے نے مطروک کا ذکر کیا تو کہا کہ اگر وہ آدمی اس کو معلوم نہیں ہے صحیح اور ضعیف کی تمیز کی یہ ساری چیز اس کے پاس موجود ہے کیا وہ عمل کرے اور لوگوں کو فتوہ دے تو امام احمد نے کہا کہ نہیں اگر اس کو معلوم نہیں کیا اس میں باطل ہے کیا صحیح ہے کیا ضعیف ہے تو لوگوں کو فتوہ نہ دے بلکہ اہلیلم سے پوچھ لے اور بعد میں عمل کرے یعنی اس میں یہ تنبیہ ہے کہ آدمی صرف کتاب پڑھ کر کے اور اس کو معلوم نہیں ہے کیا اس میں صحیح ہے کیا درست ہے حتیٰ کہ معلوم نہیں ہے محالف کو لکھنے والا اور ایسی ہی اس کی جو باطیں بیان کر رہا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہو اس میں یہ لکھا اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے تو پہلے معلوم کون ہے اس کا جاننا ضروری ہے پھر کس چیز کی بارے میں پھر اس میں باطل چیز اور صحیح چیزیں کیا ہیں اس کو جاننا ضروری ہے بعد میں یہ آدمی بیان کریں تو محلے استشاد یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے لفظ مطروق کو امام احمد بن حمبل کے سامنے بیان کیا تو یہ مطروق لیکن اس کی اسطلاح یعنی حدیث پر اس کا اطلاق یہ بہت متاخر آباد میں استعمال ہوا ہے حدیث مطروق کا اطلاق حدیث موضوع پر بھی ہوتا تھا حدیث موضوع پر کیونکہ وہ بھی چھوڑی ہوئی ہے اس کو بھی قابل قبول نہیں مانا جاتا ہے سب سے کمزور وہی حدیث ہے ابن مولقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث موضوع کو بیان کرتے ہوئے اور کہا کہ یا لقبو بالمردود والمطروق اور کبھی کبھی حدیث موضوع کو لقب بھیا جاتا ہے حدیث مردود کا یا متروق کا تو گویا کہ لیکن بہت کم استعمال کرتے ہیں بہت کم استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح جو حدیث ضعیف ہوتی ہے ایسے ہی ضعیف حدیث ہے اس کو بھی متروق کا جاتا ہے یعنی عام ضعیف حدیث جس کے اندر معاملی کمزوری ہو یا زیادہ ہو تو اس کو بھی متروق کا جاتا ہے اس کے علاوہ جو حدیث صحیح ہے لیکن منسوخ ہے اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے تو اس کو بھی مطروق کا جاتا ہے جیسے امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی بارے فرمایا کہ وہ حدیث ابن عباس کی روایت ہے زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کی متعلق جب ان کے شوہر مسلمان ہوئے تو کہا کہ وہ حدیث مطروق ہے وہ کیا ہے؟ حدیث مطروق ہے یعنی منسوخ ہے وہ حکم منسوخ ہو گیا تو کبھی کبھی شہی حدیث جو منسوخ ہوتی اس کو بھی مطروق ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے اکثر استعمال پہلے علماء کی یا حدیثوں کے کتابوں کے اندر یا جرح تعدل کتابوں کے اندر علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو راوی ہوتا ہے اس پر اطلاق ہوتا ہے مطروق الحدیث یا ترقو ہو تو اس طرح سے راوی پر زیادہ ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن اگر ابن حضر رحم اللہ کا ہم قول دیکھیں کسی راوی کسی حدیث پر کہ یہ حدیث مطروق ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا بول رہے ہیں اور ان کے بعد والے علماء یعنی متاخرین کی یہاں مطروق کا کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اگر ہم سمجھ لیں گے تو جہاں پر انہوں نے حدیث کی تحقیق ہوگی اور وہاں پر لکھاؤ گئی یہ حدیث مطروق ہے تو سمجھ میں آ جائے گا حدیث بہت ہی زیادہ ہے قابل قبول نہیں ہے حدیث مطروق کا حکم کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے پہلے اسی معلوم ہوا کہ حدیث مطروق وہ حدیث ہے جس میں راوی ایسا ہوتا ہے جس پر جور کی تحمد ہے تو وہ حدیث کیا ہے حدیث مطروق ضعیف حدیث ہے بہت ہی کمزور روایت ہے حدیث سب سے کمزور روایت حدیث موضوع ہے منگڑت جو ہے اس کے بعد جس کا درجہ وہ حدیث مطروق ہیں حدیث کیا ہے مطروق ہیں تو سب سے زیادہ کمزور روایت حدیث موضوع ہے اور اس کے بعد درجہ ہے سب سے زیادہ کمزوری کا وہ حدیث مطروق کا ہے کہتے ہیں کہ حدیث مطروق یہ شواہد اور مطابعت کے اندر انشاءالس کی بحث آئے گی اس کے اندر بھی نہیں چلتا لیکن یہاں پر ایک نکتہ ہے کہ کبھی کبھی علماء اختلاف کرتے ہیں راوی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ یہ راوی مطروق ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے صرف یعنی تھوڑا کم درجہ کا ضعیف ہے تو اس صورت میں اہل علم کے اقوال کو دیکھتے ہوئے اور ترجیح دیتے ہوئے بعد میں اس پر حکم اگا سکتے ہیں اور بعد میں اس کی روایت پر بھی حکم اگا سکتے ہیں اگر اختلاف واقع ہو تو تو یہ حدیث مطروق کے بارے میں اور اس کا حکم اور اس کے اطلاع قد اب آئیے مثال پیش کریں انشاءاللہ پھر انشاءاللہ سوالات بھی ہوں گے انشاءاللہ پہلی مثال جو کتاب کے اندر ہے چارو امام دارو کتنی رحمہ اولان اپنی کتاب سنن دارو کتنی میں بیان فرمایا ہے کتاب الیرین باب الیرین قاہ دسنا عبداللہ بن احمد عبداللہ بن احمد بن ثابت البزار قاہ دسنا قاسم بن حسن الزبیدی قاہ دسنا یہ قاہ لکھا نہیں جاتا ہے صرف بولا جاتا ہے قاہ دسنا اسد بن زید اسد بن زید حدسنا قاہ دسنا عمر بن شمر شاید وہاں پر زبر دیا ہے کتاب کے اندر لیکن صحیح کہ شن پر کسر آئے شمر حدسنا عمر بن شمر ان جابر جابر بن یزید الجوفیی زیف راویے سے ان ابی طفیل ان ابی طفیل ابو طفیل یہ صحابی صغار صحابہ میں سے ہے ان کا نام عمر بن واسلہ کہا جاتا ہے کہ سب سے آخری صحابی جس کی افاد ہوئی ہے وہ صحابی ابو طفیل ہیں جن کا نام عمر بن واسلہ سن ایک سو دس حجر میں شاید ان کے افاد ہوئی ہے ان علی وعمار رضی اللہ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یجہرم کانا یجہرم فی المکتوبات بی بسم اللہ بی بسم اللہ الرحمن الرحیم وکانا یقنطو اب کتابیں یعنس شاید ہے وکانا یقنطو وکانا یقنطو فی الفجر وی اکبرو یوم عرف سلاة الغدا الحدیث پہلے حدیث کیا ہے علی وعمار رضی اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ فرض نمازوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے کہتے تھے وکانا یقنطو فی الفجر اور فجر کی نماز میں قنط فجر پڑھتے تھے یا قنط کہتے تھے وکانا یقنطو ویکبر یوم عرف اور عرفاء کے دن تکبیر تحریم اور عرفاء کے دن تکبیر ایدین کہتے تھے یعنی عرفاء کے دن اللہ کے سویے تکبیر کہتے تھے فجر کی نماز سے ویقتا سلاة الاسر آخر ایام التشریق اور ختم کرتے تکبیروں کو اثر کی نماز میں تشریق ایام التشریق کے آخری دن میں یعنی تیرہ یا چودہ کو علماء کے اختلاف کے مطابق تو اس حدیث کے اندر تین مسئلہ ہیں فرض نمازوں کے اندر اللہ کے سوال بسم اللہ کو زور سے پڑھ جاتے تھے صحیح یہ کہ آستے سے پڑھا جائے گا جو آدیس ہیں وہ ضعیف ہیں لیکن بسم اللہ کہنا آستے سے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ یہ امام شافع کی یہاں صورہ فاتحہ کے اندر بسم اللہ یہ رکن ہے صورہ فاتحہ کے آیت ہے اسی لئے ان کی یہاں بسم اللہ کو پڑھنا زور سے جہری نمازوں میں اور آستے سے صریح نمازوں میں کیونکہ وہ بسم اللہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صورہ فاتحہ کے آیت سمجھتے ہیں اور اسی لئے آپ اگر سعودی مسائف کے در دیکھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صورہ فاتحہ کے شروع میں وہاں پر نمبر ایک آئیت دیا ہوا ہے اور دوسری جگہ پر سورہ بقران یا اور جو باقی سورت ہیں وہاں پر بسم اللہ پر ایک نمبر آئیت نہیں دیا ہوا ہے تو اس لئے ان کے یہاں بسم اللہ کہنا زور سے ضروری ہے کیونکہ وہ سورہ فاتحہ کی آئیت ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا نام شافیق نزدیک وہ فرضہ رکن ہے تو اس لئے اس کو بھی سامنے پڑا جائے گا اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے فجر کی عماض میں کنوت کرتے تھے تو کچھ علمانہ یہ حدیث اور اس لئے دوسری حدیث ہیں اس سے یہ اس لئے کیا ہے کہ فجر کی عماض میں کنوت کیا جائے گا کیونکہ اللہ کے سور کرتے تھے فجر کی عماض میں کنوت پڑھتے تھے لیکن اس طرح کی عمضی سے یہ عمضی ضعیف ہے اور اس کے لئے جو دوسری عمضی سے اس سے یہ معلوم نہیں ہے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ کرتے تھے بلکہ آپ نے کبھی کبر کیا ایک موقع پر جب قرآن شہید ہوئے لیکن ہمیشہ اس طرح سے نہیں کیا لیکن جب ضرورت پڑھا ایسے مسئلے کی تو کنوت فجر یا دوسری عماضوں میں کچھ سکتے ہیں تمام عماضوں کے اندر کوت پڑھ سکتے ہیں جبکہ ایسا کوئی حادثہ یا مسلمانوں پر مصبت پر شائے اور پھر ایدین کے متعلق اللہ کے سور عرفہ کے دن اور اسی طرح ایہ متشریق میں ایوالعظام میں تکبیرات کہتے تھے جس کو تکبیرات ایدین کہا جاتا ہے تو یہ کہتے تھے بہرہ یہ حدیث جو مثال ہے وہ حدیث متروق کی مثال ہے یہاں پر جو راوی ہے وہ عمر بن شمر راوی ہے کوفی ہے شیعہ راوی ہے وہ راوی ہے اور یہ راوی اس کے بارے میں امام نصیح اور دارہ خود نے فرمایا کہ یہ حدیث کیا ہے یہ راوی کیا ہے متروق ہے یہ راوی متروق ہے متروق الحدیث تو اس کی روایت بھی کیا ہو گئی متروق ہو گئی اس کی روایت بھی کیا ہو گئی متروق ہو گئی علماء فرماتے ہیں کہ ابن حضر رحمہ اللہ نے جو حدیث متروق کے اندر دو قیلے بیان کی کہ راوی متن بالقضد ہو اور اسی طرح وہ ایسی روایت نہ بیان کرے جو قواعد عامہ کے خلاف ہو تو یہ حدیث قواعد عامہ اس کی خلاف نہیں ہے لیکن راوی کی بارے میں علماء نے کہا کہ متروق ہے کسی نے ان کو قضب بھی کہا ہے کسی نے ان کو قضب بھی کہا ہے بہرحال یہ راوی امام نصحیہ دار کتر نے کہا کہ یہ حدیث یہ راوی متروق لدی سے اسی لئے حدیث کہا ہے یہ حدیث متروق ہے یہ آواز آرہی ہے مجیس لگا ہے کہ آواز نہیں آرہی ہے ادھر آرہی ہے ہاں ٹھیک ہے جابر من یزید الجوفی یہ بھی اسزائی فراوی ہے عامر بن واسلہ عامر بن واسلہ اللہ اسی سب سے آخری صحابی جن کے احد ہوئی ہے ایک سو دس حجلی میں اس کے بعد دوسری مثال ہے امام نماجہ رحمہ اللہ عنہ اپنی کتاب سنن بن ماجہ ماجہ رحمہ اللہ اپنی کتاب کتاب العدب کتاب العدب باب بر الوالدین بر الوالدین کہ اندر حدیث کو بیان فرمایا قال حدثنا حشام بن عمار قال حدثنا صدقہ بن خالد قال حدثنا عثمان عثمان ان علی بن یزید ان القاسم ان ابی امامت رضی اللہ ابو امامہ صدی بن اجلان ان کا نام ہے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا حدیث ایک آدمی نے ابو امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما کہ ماں باپ کا حق اپنے بیٹے پر کیا ہے ماں باپ کا حق اپنے بیٹوں پر کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہما جنتوں کے ونا روکے یا ہما جنتوں کے ونا روکا مراد مخاطب کون آدمی ہے دلکہ ہوگا کہ وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں یعنی اگر ان کی اطاعت کرو گے تو تمہاری لئے جنت ہے اور اگر نافرما نے کی تو تمہاری جہنم ہے یہ حدیث ہے ماں باپ کی خدمت اور اس طرح ان کی اطاعت قرآن حدیث سے بہت ساری آیت اور نصوص سے ثابت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مراد یہاں پر بات کرنا اس حدیث کے بارے میں کیا حکم اس حدیث کا تو حدیث جس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ تمہارے ماں باپ جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں تو وہ حدیث کیا ہے مطروق ہے ضعیف ہے اور اسی طرح وہ حدیث بھی جس کے بارے میں یہ ہے کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ حدیث بھی کیا ہے ضعیف ہے اسی طرح وہ قصہ بھی جو مشہور ہے اور موضوع منگرت ہے القما صحابی ایک تھے جو اپنی ماں باپ کے نافرمان تھے اور ان کی جان نہیں نکل رہی تھی ماں باپ کی ماں کی نافرمانی کے وجہ سے پھر اللہ کے رسول نے اس کو جلانے کے ارادہ کیا لمبا قصہ ہے تو وہ بھی قصہ موضوع منگرت ہے لیکن ماں باپ کی خدمت قرآن حدیث سے ثابت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول ایک لڑکے کا یا ایک ماں باپ کا اپنے لڑکے پر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا تمہارا تمہاری وہ جنت اور جہنم ہے تو یہ حدیث کیا ہے مطروق ہے اس میں علی بن یزید جو راوی ہے علی بن یزید ابو عبد الملک کی ان کی کنیت ہے یہ راوی مطروق ہے امام نصیعہ اور دارک خطر نے فرمایا کہ یہ حدیث یہ راوی مطروق الحدیث ہے یہ راوی مطروق الحدیث ہے یہ سنم نمازہ میں روایت ہے علی بن یزید ابو عبد الملک یہاں کہا جاتا ہے ابو الحسن اس کے علاوہ ایک حدیث مشہور ہے اب غد و حلال اللہ یا طلاق یہ بھی ابن ماجہ کے اندر ہے حدیث اور اس میں ایک راوی ہے یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے ایک راوی اس میں عبداللہ بن ولید الوسافی اس کے بارے میں بھی علماء نے کہا کہ یہ راوی مطروق الحدیث ہے یہ راوی کیا ہے مطروق الحدیث راوی ہے عبداللہ بن ولید الوسافی تو یہ حدیث مطروق کی چند مثال ہیں آپ کے سامنے پیش کی گئی اگر حدیث مطروق کے بارے میں کسی کو سوال ہو تو پوچھ سکتے انشاءاللہ یہ سندھ ہے یہاں پر ضعیف ہے ہاں اس سندھ کے اعتباس ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی علماء نے اس کو دوسری سندھ اگر ثابت ہو لیکن واللہ جانتے مجھے معلوم ہے کہ یہ حدیث اس طرح سے ضعیف ہے نہیں اس طرح سے ضعیف ہے اس میں اس کے علاوہ بھی جو حدیث ہیں اس طرح کی کہتے ہیں کہ ضعیف ہیں لیکن اللہ علم اللہ ہاں عام ہے اسی لئے میں نے اس کو ذکر کیا الجنت تحت اقدام الامہات یہ بھی حدیث شاید منکر میں داخل ہے یا کسی میں لیکن ضعیف ہے مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں نے اس کی تحقیق کی تھی کہ وہ ضعیف روایتیں ہیں وہ تو ثابت ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوِ اللَّهِ اِيَّهُ بِالْوَالِدِ اِنسَانَا وَبِالْوَالِدِ اَحْسَانَا بَعْسَانَا جانت تک مجھے معلوم ہے یعنی کوئی اچھی بات اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حسول کی طرح نسبت کریں اللہ کے حسول نے کہا ایک نہیں کہنا ہمیں یہ دیکھنا ہے ورنہ ابھی میں کہوں گا بھئی کھانا کھراؤ یہ بھی اچھی بات ہے اسی لئے جو ایک راوی قضاب اجھوٹھا ہے جن کا نام محمد بن سعید المسلوب گزرا وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اچھی بات ہو اچھی بات ہے تو اس کی نسبت اللہ کے حسول کی طرف کر دو کیونکہ اللہ کے حسول ہمیشہ اچھی باتیں کہتے ہیں لیکن کس بجھوٹ ہے کس بجھوٹ ہے اللہ کے حسول کی طرف وہ چیز نسبت کی جاتی ہے جو ثابت ہو تو جھوٹ ہے یہ گناہ گناہ اللہ کے حسول ہمیہ کہ من حدث آنی بی حدیث یورا انو قذبن فواحد القاذبین کہ جس نے کوئی حدیث بیان کی اس کو گمان ہے کہ وہ جھوٹ ہے گمان ہے یقین نہیں ہے بلکہ گمان ہے ایک معنی ہے یورا یعنی یہ ظن تو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے یا ایک جھوٹ ہے یا دو میں سے ایک جھوٹ ہے قاذبین یا قاذبین جو بھی پڑھیں گے تو اس حدث سے یعنی وہ بھی جھوٹا ہے وہ بھی جھوٹا ہے تو اگرچہ اچھی بات ہو اس کو روایت کرنا اللہ کے حسول کے لئے نقل کرنا صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس کی سرن ثابت نہ ہو وانا اس طرح لاکھوں کرو اچھی باتیں ہیں سب باتوں کو اللہ کے حسول کی طرح نصبت کر دیں تو پھر صحیح اور باطل میں تمیز ہوئی نہیں پائے گی اور ہر کوئی آدمی اپنے حساب سنجھے گا کہ یہ اچھی بات ہے یہ درست بات ہے تو اس طرح سے یعنی نمازوں کو پڑھنا جیسے ایک حدیث ہے مغرب اور عشاء کے درمیان چھ رکعت پڑے گا وہ عوابین ہے صلوات عوابین ہے یا سواب اس طرح کا تو بات اچھی ہے لیکن کیا اللہ کے رسول کے نصبت کرنا جائز ہے نہیں کیونکہ ثابت نہیں ہے تو اس طرح سے اچھی بات عبادت کی ہو یا کوئی بھی جب تک کہ اللہ کے رسول ثابت ہو تب تک عدیث ثابت نہیں ہوتی ہے اسی لئے جو بیدت شامل ہوتی ہے یہ عبادت نہیں ہے اچھی بات ہیں یعنی بیدت جو کہتے ہیں کہ یہ بیدت ہے اور یہ خرافہ ہے تو وہ باتیں اصل میں اچھی باتیں ہیں لیکن جو اس پر دلیل ہیں وہ باطل اور موضوع منگرد ہیں اللہ کے حسول کے نصبت جو کی کہی وہ باطل چیزیں ہیں کیونکہ بیدت یعنی اعظم اللہ کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کو بیدت نہیں کہیں گے اسطلاح کیا دبار سے تو بیدت کے اندر جو چیز داخل ہے وہ اچھی باتیں ہیں اور اسی کو بیدت کہا جاتا ہے جو اللہ کے رسول ثابت نہ ہو کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کوئی بات کہے یا کوئی عمل کرے یا کوئی کلمہ کہے کوئی نماز پڑھیں اور اللہ کے رسول ثابت نہ ہو تو وہ چیز بیدت میں داخل ہوگی یعنی علماء کے اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی حدیث سے مطلوب کو یہ کہتا ہے یا حدیث سے موضوع کو کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث مفسد ہے یا حدیث سے باطل ہے اور اس کو موضوع نہیں کہتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس سے کم ہو گئی وہ حدیث باطل ہی ہے منگرد ہی ہے لیکن علماء کیاں تعبیرات مختلف پائی جاتی ہیں مفہوم سب کا ایک ہی ہے مفہوم سب کا ایک ہی ہے لیکن تعبیر اور الفاظ ادا کرنے کے مختلف ہیں کوئی کہا یہ اچھا لڑکا ہے کوئی کہا بہتر ہے الفاظ علنگ ہے لیکن معنی ایک ہی ہے تو اس طرح سے اگر کوئی حدیث باطل اور موضوع منگرد ہے اور نام اس کے مختلف دے رہے ہیں تو اس طرح میں معنی ایک ہی ہے لیکن تعبیرات مختلف ہیں لیکن کبھی کبھی الفاظ کو دیکھ کر کے علماء حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث اس درجے کے اس درجے کے لیکن وہ کمزور ہے لیکن تعبیر کے وجہ سے اس پر حکم بدل جائے گا یعنی کسی نے صرف اس کو کہا کہ اس کے اندر یہ معمولی کمزوری ہے اور کسی نے کہا ضعیف انجدہ تو دونوں میں فرق ہو جائے گا دونوں میں فرق ہو جائے گا تو اس طرح سے کہیں کہیں فرق پڑے گا تو سیاق و سباق سے یہ سب چیزیں معلوم کی جاتی ہیں اور ہر حدیث کا مستقل حکم ہوتا ہے یعنی ہر حدیث جس پر علماء نے حکم لگایا اس کا حکم اور دوسری حدیث کا aprende Life مختلف ہوتا ہے راویوں کا بھی اور کبھی ایک ہراوی ایک جگہ پر اس کا ایک حکم ہے اور دوسری جگہ پر اس کا دوسرا حکم ہے جیسے کچھ ایسے راوی ہوتے ہیں کہ ایک شیخ کے اندر وہ ضعیف ہیں لیکن دوسرے کی یہاں ضعیف نہیں ہے دوسرے شیخ میں تو اس صورت میں اس کا حکم بدل جائے گا تو اس صورت میں اس کا حکم بدل جائے گا قابلہ کبول نہیں یعنی اس کو یعنی جیسے آپ ضعیف حدیث میں پڑھیں ضعیف حدیث میں کہ اگر وہ معمولی کمزوری ہو جیسے تدریس ہے یا انکیتہ ہے یا اور معمولی چیزیں ہیں تو دوسری اگر ضعیف حدیث مل رہی ہیں تو اس کو تقویت مل گی اور کیا ہو جائے گی وہ حسن لے غیر ہی ہو جائے گی یا صحیح بھی ہو جائے گی اگر راوی ساکت جو گراہ ہے وہ سقہ راوی ہے معلوم ہوا تو بعد میں تو اس وقت میں وہ صحیح بھی ہو جائے گی ایسے صورت میں حدیث مطروق ہے ہم نے کہا کہ حدیث کیا ہے مطروق ہے ہم نے نہیں یعنی علماء نے کہا کہ حدیث مطروق ہے اور راوی ایسا ہے تو اب یہ حدیث دوسری جگہ میں فائدہ نہیں دے گی یعنی گویاک حدیث مطروق و مطروق ہی ہے اس کے ذریعے میں کوئی طاقت نہیں ملے گی وہ کمزور ہی رہے گی اس کے ذریعے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا مطابعتہ شہائر میں نہیں چلتی مطروق العدیس ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا مطروق العدیس تو ان کی بات صحیح نہیں ہے بلکہ یہ کمزور ہیں لیکن معمولی کمزوری والے ہیں تو ایسی صورت میں اختلاف کی صورت میں علماء کے اقوال دیکھے جائیں گے کس نے زیادہ اس کو کمزور کہا مطروق کہا اور کس نے کہا کہ اس کے اندر معمولی کمزوری ہے صحیح رفض ہے یا تھوڑی کمزوری ہے تو اس صورت میں ان اقوال کو دیکھ کر کے اس کے حدیث کو مطروق سے کم درجے لیا جائے گا لیکن اہل علم کا اقوال کے اوشنی میں تو یہ علم بات ہے ورنہ اصل قیدہ یہ ہے کہ اگر حدیث مطروق ہے تو حدیث مطروق ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں گویا کہ حدیث موجود ہی نہیں ہے گویا کہ حدیث موجود ہی نہیں ہے واللہ وعالمی صاحب جزاکم اللہ خیرہ اللہ سے درائے کر اللہ رب العالمی ہمیں قرآن ندیس سیکھنے سکھانے اس پر عمل کرنے کی توفید آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وقت